تو آپ نے کہا کہ عمران خان کا آپ نے ایکسکلوسیو انٹرویو کیا اور انہوں نے صرف آپ بھی کو دیا اور کسی کو ایکسکلوسیو انٹرویو نہیں دیا اچھا چلیں یہ آپ کی observation ہے یہ لیکن تھوڑا سا میں اگر آپ point of personal explanation پہ اگر آپ میں clarify کر دوں تو یہ ان کی میربانی ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا ہمیں لیکن وہ دراصل ایک one issue specific انٹرویو تھا جو ایف بی آر کی campaign چل رہی تھی ایک ایمنسٹری scheme جو وہ لے کے آئے تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ tax net میں آئے تو وہ اس حوالے سے تھا اگر آپ نے دیکھا ہو اور صرف economy کے حوالے سے تھا اور اس کے بعد جس طرح کے آپ نے notice کیا کہ جی عمران خان نے صرف آپ بھی کو ایک انٹرویو دیا نہیں انہوں نے انٹرویو دیا لیکن تین تین انکرز کو دیا دو دو انکرز مقصد ہے ایک exclusive انٹرویو آپ کا تھا تو وہ سمجھے تھے کہ آپ ساری باتوں کا مجبوہ ہے اچھا جو بات آپ نے کی تو اس انٹرویو سے اگلے دن میں قومی سمبلی میں گیا تو ادھر production order پہ آسو زرداری صاحب آئے ہوئے تھے تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس انداز میں آپ نے دوستانہ انداز میں آپ نے مجھے کہا کہ یار وہ دیکھو صرف آپ کو exclusive انٹرویو دیا تو زرداری صاحب نے بھی نا بلکل اسی طرح تعلیب ہو جا کے کہا اوہ بھائی آگے تو صرف تمہیں دیا اس نے انٹرویو اور سب سے پہلے دیا ہے بھائی دوستی ہے نا دوستی ہے نا میں نے کہا نہیں نہیں زرداری صاحب ایسی بات نہیں ہے دوستی کی بات نہیں ہے آپ بھی دے دے انٹرویو یہ کونسی بات ہے انہوں نے کہا میں دو انٹرویو میرا انٹرویو تو وہ عمران خان چلنے دے گا میں نے کہا نہیں عمران خان ایسا آدمی نہیں ہے دے انٹرویو وہ ضرور چلنے دے گا اوہ بھائی تمہیں نہیں پتا وہ عمران خان کا دل بہت چھوٹا ہے وہ میرا انٹرویو نہیں چلنے دے گا میں نے کہا نہیں عمران خان کا دل بہت بڑا ہے اور آپ تو ابھی convicted بھی نہیں ہیں اور پروڈکشن آرڈر پہ آئے ہیں آپ روزانہ ادھر میڈیا سے بات کرتے ہیں تو میں ادھر آپ کا تھوڑا سا ایک بات گفتو کر لے تو آپ سے تو چل جائے گا نہیں عمران خان نہیں روکتا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ انٹرویو روکے گا آپ کا انہوں نے کہکہ لگایا اور انہوں نے ادھر بیٹھے ہوئے تھے ڈپٹی چیئرمن سینٹ سلیم مانڈی والا صاحب اس کو کہتے ہیں مانڈی والا چلو آج یہ بھی ہو جائے یہ حامد میر اپنے آپ کو بہت بڑا صافی سمجھتا ہے یہ کہتا ہے عمران خان کا دل بہت بڑا ہے یہ کہتا ہے عمران خان میرا انٹرویو چلنے دے گا بس اس کو آج غلط ثابت کرنا ہے تو تم ڈپٹی چیئرمن ہو تو ذرا یہ ارنج کروا ہو ذرا میرا انٹرویو وہ آپ کو پتہ ہے نا پارلیمنٹ کے اندر کیمرے ویمرے لجانے کے لیے وہ کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے مانڈی والا صاحب نے فوری طور پہ وہ ارنجمنٹ کیا اور پھر بلاول صاحب کے چیمبر میں میں نے کیمرے لگوا دیئے وہاں پہ زرداری صاحب گئے ہم نے کوئی پچیس تیس منٹ کی گفتو کی ان کے ساتھ اور اس کے بعد وہ خبر نشر ہوگی اور جی اس کا پرومو چلنا شروع ہو گیا انٹرویو کا اور جب این جب آٹھ بجے انٹرویو شروع ہوا ابھی دو تین منٹ ہی چلا تھا اچانک جیو کی سکرین پہ وہ انٹرویو غیب ہو گیا تو میں نے پتا کیا بھی یہ کیا ہوا ہے تو میری منجمنٹ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی وہ کہتے ہیں بس بس ہم پریشر تھا پریشر تھا وہ انٹرویو نہیں چل رہا میں نے وہ ٹویٹ ہوئی رہا کیے سوشل میڈیا پہ کہ میں معذرت خواہ ہوں یہ انٹرویو نہیں چل رہا بعد میں پتا چلا کہ عمران خان صاحب نے رکھوا دیا نہیں جہاں پہ